بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز خوش حامدید سادیا کچن ڈائری میں ویورز آرٹ میں آپ لوگ کے لئے رسپی لے کیا ہی ہوں یقین کریں بڑی زیادہ فیمس ہے میں نے اپنی زندگی میں وہ اتنی رسپی لہور میں کوئی فیمس نہیں سنے جتنی یہ ہے میں جی آپ لوگ کے ساتھ لے کہیں ہوں بٹ کڑائی کی اریجنل رسپی اور ان کا جسی کرٹ بھی بتانے لگی ہوں موسٹلی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں تو جو کڑائی ہے وہ سیم ریسٹورانٹ جیسی نہیں بندی اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہے جو کہ سیکرٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں بتاتے آج میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی یقین کریں آپ اس طریقے سے بنائیں آپ بٹ کڑائی کو بھول جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ واقعی میں وہاں جا کے کھا رہے ہیں اور جب سے میں نے یہ نہیں کہ کچھ سے کھانا چینل وغیر اپنا سٹارٹ کیا تب سے ہم لوگ کبھی بھی ریسٹورانٹ نہیں گئے تو چلیں ویورز انگریڈینس جو ہیں وہ ہمارے انگزہ نوٹ کر لیں یہ دیکھیں جی یہ ایک کیجی مٹن ہے اور ہر بوٹی کے ساتھ اس کے چربی لگی ہوئی ہے ایک تو اس کا سیکرٹ یہ ہو گیا آپ جتنی زیادہ اس میں چربی یوز کریں گے آپ کا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ آپ کو ٹیسٹ زیادہ آئے گا یہ دیکھیں ایک کیجی میں نے مٹن ایڈ کر دیا ہے پریشر ککر میں اور یہ والا سمان ہے جو ابھی ہم یوز کریں گے اور یہ والا سمان ہے جو بعد میں یوز ہونا ہے یہ سارا سمان اس کے اندر کریم میں نے ایڈ کی ہوئی ہے چلیں ویورز یہ ہیں دو بڑے سائز کے پیاز ہیں یہ تین بڑے بڑے ٹماتر ہیں یہ دو چمج بھر کے میں نے ایڈرگلسن کا پیسٹ لیا ہے ایک چمج میں نے لال میرچے لیا ہے اور تقریباً پونہ چمج میں نے حلدی لیا ہے اور یہ جی گھی ہے یہ مکھن ہے آپ نے یہی یوز کرنا ہے بیسیک یہ تین یعنی کہ ان کے مین پوائنٹ ہوتے ہیں جو انہوں نے سیکرٹ رکھے ہوتے ہیں ایک چربی والا ایک گھی والا اور ایک انشاءالا آگے جا کے بتاؤں گی یہ مکھن گھی ہے بٹکڑائی میں یہی یوز ہوگا آپ چاہیں تو ڈالڈائی آئل یوز کر لیں جو آئل ہوتا ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہمارے ٹیسٹ کو ختم کر دیتا ہے اس وجہ سے ہمیں گھی میں اور مکھن میں چیزیں بنانے چاہیے تو کوشش کریں مکھن میں بنائیں یہ آئل سے بھی بیسٹ ہے تو یہ مکھن ہے جی چار سو گرام اور یہ بھرا ہوا پیالہ دہی کا ہے یعنی کہ پاؤ کے قریب اور اس کے اندر میں نے آدھی کریم مکس کی ہے یہ ایک پاؤ کریم ہے اور اس میں آدھا پاؤ میں نے کریم ایڈ کی ہوئی ہے یہ جی سونف ہیں یہ سب سے مین پوائنٹ ہے سونف بتاتی ہی نہیں ہے سونف اس کے اندر جائیں گے یہ چاپ کر رہی ہو یہ درک یہ تو گرنش میں یوز ہوگی یہ تینوں چیزیں یہ نمک ہے پونا چمچ یہ زیرہ ہے دردرہ سا کٹا ہوا اس میں کالی مرچیں ویسے ایڈ کریں گے اور مثالہ ہمیں جو مکس نہیں چاہیے ہمیں زیرہ چاہیے ایک چمچ ہمیں زیرہ ہے پونا چمچ کالی مرچیں اور وائٹ مرچیں اور یہ سونف ہے ایک چمچ یہ جی ہماری ساری عقضہ ہو چکی ہیں اب ویورز ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایک ایک کر ساری چیزیں ابھی نیکس میں ایڈ کرنے میں جو ہم نے ابھی یوز کرنے جو ہم نے بعد میں کرنے میں آپ کو سارا بتا دوں گے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ابھی کی یوز کرنے والی تھی تو یہ چیزیں میں یوز کر کے اس میں نمک میں نے ایڈنے کیا ایسا ویورز ہم لوگ یہ دیکھیں میں نے اس میں نہ کوئی میرا خیال ایک لیٹر کے قریب پانی ڈالا ہے ایک لیٹر پانی میں نے ڈال دیا ہے اس کو میں نے صرف اور صرف بیس منٹ ویٹ لگانا ہے کیونکہ اس کو کمس کم چالی سے پینتالیس منٹ لگتے ہیں کڑائی کو بنانے میں بٹ کڑائی یا کوئی بھی کڑا کڑائی آپ بناتے ہیں اس کو کمس کم چالی سے پینتالیس منٹ لگنے ہوتے ہیں تو چکن کو جلدی ہو جاتا ہے مٹن اور بیف جو انہوں کو زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو میں نے نہ کوئی بیس منٹ پکانا ہے یعنی کہ کوئی نائنٹی ایٹی پرسنٹ میں نے پکا لینا ایٹی پرسنٹ کے بعد میں نے ساری بنائی دینی ہے بیس منٹ یعنی کہ بیس پرسنٹ تو چلیں ویورز آپ کے سامنے سارا کچھ ہو چکا ہے تو اب ہم ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہمارا ویٹ کھلتا ہے ویٹ کے بعد ہم ملیں گے بیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے ویٹ بند کر دیا تھا اور ماشاءاللہ ہمارا جو گوشت ہے مٹن آئی تینک وہ گل چکا ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ کڑائی رکھوں گی اور اس کے نیچے جی فلیم میں آن کر دوں گی اور بسم اللہ اکمان رحیم دیان سے گرم نہ ہاتھ نہیں جلانا آپ لوگوں نے یہ دیکھیں جی میں نے اس میں سارا کا سارا مٹن ایڈ کر دیا ہے اور یہ اچھے سی جو ہے اس کو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں پیاز اور ٹماٹر کے پل پہن تو ویورز یہ ایسے ہی گل میں اس کا آپ پتے کیا ہے کہ اس کے اندر گی ایڈ کر دیں گے اور چربی جو ہے وہ ویورز اس میں کافی ہو چکی ہے تو گی جو ہے میں یہ چار سو گرام پورا ایڈ نہیں کروں گی اس میں جی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً کوئی نہ تین سو گرام میں نے گی ڈال دیا پھر بھی میں نے ہندر گی رہا تو گی دیکھیں مزا تو آتا ہے اس میں آئیلی آئلی سا لیکن یہ بھی آپ نے نہیں دیکھیں ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ دالنی ہے ایک دم سے سارا کچھ نہیں ڈال جی جس طرح میں بتا رہی ہوں سیم آپ نے اس طرح پھولو کر رہا ہے اپنی مرضی نہیں کر نی تو یہ دیکھیں جی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ ہونے میں کم 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 دس منٹ لگ جانے تو ملتے ہم دس منٹ بعد جی سٹیپ سٹیپ سٹارٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں اسی سٹیپ پہ ہم نے ہری مرچیں ڈال دی گارنیش کے لیے دو میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں ہم اتنا سے سپائس پسند نہیں کرتے نمک اور مرچیں اپنے اکارڈن دیکھ لیا کریں باقی چیزیں جو ہماری آپ اگر آپ کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو آپ زیادہ کر لیں اسی حساب سے اگر آپ کونٹیٹی کم ہے تو اسی حساب سے چیزیں کم کر لیں اور ایک مین پوائنٹ ویورز جو میں ایک ہی پلیٹ میں سارا کچھ بتاتی ہوتی سارے مسائلیں اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ سم تائم یہ ہوتا ہے کہ علیدہ علیدہ بتانے سے یاد نہیں رہتا تو جب ہم ایک ہی پلیٹ میں بتا دیتے تو آپ لوگوں کی تھوڑے ہی ہلپ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی ویورز ہنجی میں بیس منٹ کے بعد کھولا تھا بیس منٹ سے پہلے میں نہیں کھولا اگزیکٹ بیس منٹ بعد اور پانی میں نے بتایا تھا اتنا ہی آپ نے ویٹ پہ لگانا ہے ویٹ میں اب ویورز کچھ پانی ہماری مٹن کڑاہی کا بٹ مٹن کڑاہی کا یہ دیکھ جی میں اس میں فل فیٹ کریم والی جو دہی ہے وہ اس میں ایڈ کر دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ویورز اس کے اندر میں نے کریم اور ڈی ایڈ کی ہوئی تھی کریم ایڈ کی ہوئی مکس ہے دونوں چیزیں دہی اور کریم ویورز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی نہ ہمیں اس کو ٹائم لگے گا تھوڑی سی دہی ساتھ لگی ہوئی اچھے سے اتار لگے گا اس کو پکانے میں کم اس کم ہمیں کوئی دس منٹ چاہیے تو میں اس کی تھوڑی سی مٹن تو ہمارا گل چک ہے لیکن ابھی تھوڑی بہت کسر ہے تو وہ کسر ہے اس کا یہ حل ہے کہ بیس منٹ اس کو بند دس منٹ بند کر دے دس منٹ کے بعد میں حاضر ہوتی ہوں باقی عجزہ کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ نہ ہمارے کوئی پندرہ منٹ ہو دیکھیں کیا کشبو آرہی ہے کیا مزے دار اس کی گریوی ہے اور کیا یہ ٹیسٹی بٹ کرائی ہے یہ ٹین کرے لو اور بٹ کرائی آپ ایک پر اس کو ٹرائی کریں آپ کبھی بھی ریسٹورنٹ نہیں جائیں گے یہ میں نے وائٹ اور کالی میلچے ڈال دی یہ پیورز میں نے پکائیں گے یہ دیکھیں جی کلین کریں ایسی بٹ کڑائی آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی یہ سیم تو سیم وہی زائفہ وہی ٹیسٹ سارا کچھ وہی ہے یہ دیکھیں جی میرے طریقے سے بنائیں میرے سٹائل سے بنائیں آپ کبھی بھی کبھی بھی انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ ریسٹورنٹ بٹ پہ تو نہیں جائے تو اسی طریقے سے بنائیں دیکھیں جی ہمیں پینت آلیس منٹ لگ گیا تو یہ ہماری جو ہے مطل لوگوری لکشمی چوب کی سپیشل سوگار بٹ کڑا ہی بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ یہ بھی ٹرائی کریں وہاں سے بھی لے ہیں آپ نے دونوں پڑائی جو ہیں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں انشاءاللہ آپ کو ایسے ایک بھی جو فرق ہے وہ نہیں بتا پائیں گے تو اس طرح یہ بنتی ہے لہوری بٹ کڑائیں یہ یہ ہی اس کا مین جو ہے پرسیجر ہے اور یہ ہی تھانٹک بٹ کڑائی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیکی بہت ہی ٹیسٹی اور بڑی ڈلیشیز یقین کریں اسی طریقے سے بنائیں آپ بھول جائیں گے آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے بٹ پہ تو اسی طرح بنائیں اور یہ دیکھیں جی کتنی مزیدار گریوی ہے بہت ہی زیادہ خوشبو آ رہی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں یقین کریں آپ کو کبھی بھی کہیں نہیں جانا پڑے گا تو چلیں میری جو ویڈیو ہوتی ہیں میرے ریسپیز ہوتی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے لازمی شیئر کیا کریں اور مجھے فیڈبیک لازمی دیں مجھے ٹیکس کیا کریں کوئی کمی بیشی دعوں میں ہمیشہ کسی اکسا زیادتی نہ کریں اور مجھے اجازت دیں اللہ نگے بان